بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویلچ فوٹ فیوجن اور میں ہوں اسمان آج ہم بنائیں گے ٹرماٹر کی ایسی چٹنی جس کو ہم زیادہ ٹائم کے لیے سٹور کر کے یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ پوری پراتھا چاول چپاتی وغیرہ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کی بننے والی چٹنی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک پین کے اندر میں تین کھانے والے چمچ ککنگ کو ایلچ حمل کروں گا اور فلیم کو نیچے سے آن کر لیں گے اور یہاں بھئی یہ میرے پاس دو قسم کی چھے عدد سرکھ مرچے ہیں دونوں ہی میں نے تین تین لیے ہیں ایک کا تیکہ فن بہت زیادہ ہے اور دوسری کلر کی لحاظ سے بہت اچھی ہے آپ مرچوں کا تیکہ فن دیکھ کے اسی حساب سے مرچیں شامل کیجئے گا اور یہ میرے پاس ایک کھانے والے چمچ مسترڈ سیڈ یعنی کے رائی دانا سرسوں کے جو بیش ہوتے ہیں وہ ہیں یہ شامل کریں گے اور ان سے چٹنی کے اندر بہت اچھا سا فلیور آتا ہے اب ہم ان کو آئل کے اندر ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے روست کر لیں گے اور فلیم کو نیچے سے لو رکھیں گے ایک سے دو منٹ روست کر لینے کے بعد جیسے ہی سرسوں چٹکنا شروع ہوگی میں اس کے اندر پانچ سے چھے جوے لسن کے شامل کروں گا اور یہ میرے پاس گرین لسن کی دو ڈنڈیاں تھی ان کو میں نے کٹ لیا ہے یہ شامل کر دیں گے ابھی گرین لسن کا موسم ہے تو اس کا فلیور بھی چٹنی کے اندر بہت اچھا آتا ہے تو میں یہاں پہ گرین لسن شامل کروں گا اگر آپ کے پاس آویلیبل ہو شامل کر لیں نہیں تو آپ دوسرا لسن ہی شامل کر سکتے ہیں اور کوئی بھی جو چٹنی ہے وہ لسن کے بغیر نامکمل ہے لسن کا جو فلیور ہے وہ ہر چٹنی کے اندر الگ ہی آتا ہے اگر آپ کو لسن پسند نہ ہو پھر تو آپ اس کے اندر سکپ کر سکتے ہیں اور لسن شامل کر لینے کے بعد آپ ہم اس کو ایک منٹ کے لیے مزید فرائی کریں گے اور اب میں اس کے اندر ادرک شامل کروں گا یہ میرے پاس دو سے تین ایچ ادرک کا ٹکڑا تھا جس کو میں نے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور یہ میرے پاس دس سے بارہ کری لیوز ہیں یہ شامل کریں گے ان کا فلیور بھی اس چٹنی کے اندر بہت زبرست آتا ہے تو اگر آپ کے پاس آویلیبل ہو تو ضرور شامل کیجئے گا نہیں تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں یہ میرے پاس تھوڑا سا ہرادنی ہے یہ شامل کریں گے تو یہاں پہ ہم ان ساری چیزوں کو اکٹھا ڈال کے فرائی نہیں کر سکتے ان ساری چیزوں کا اس چٹنی کے اندر اپنا اپنا فلیور اور اپنا اپنا ٹیسٹ ہے تو جسی حساب سے ان چیزوں کا ہیٹ کی ضرورت ہوگی اس ترتیب سے ڈالتے جائیں گے اور فرائی کرتے جائیں گے اور اب میں فریم کو لو ٹو میڈیم کر دوں گا اور یہاں پہ ہم نے ان ساری چیزوں کو اتنی دیر پکانا ہے کہ لیسن کا کلر چینج ہو جائے اب میں اس کے اندر آدھا کھانے والے چمچ سابق زیرہ شامل کروں گا جو ایک اچھی سی خوشبو دے گا تو یہاں پہ لیسن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر یہ میرے پاس تین ادر میڈیم سائز کے کٹے ہوئے پیاز ہیں یہ شامل کر دیں گے اور یہ میرے پاس ایک ادر دھری مرچہ ہے اس کا فلیور بھی اس چٹنگ اندر لے کے آئیں گے یہ شامل کریں گے اور پیاز شامل کرنے کے بعد مزید دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایک ایک ان کو ضرور پیس کر لیے کریں تاکہ میری آنے والی نئے ریسپیس کی لیٹر اس اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں ایک سے دو منٹ پکا لینے کے بعد اب میں اس کے اندر ٹیماٹر شامل کروں گا یہ میرے پاس چھے دک ٹیماٹر تھے جن کو میں نے باری کاٹ لیا تھا اور اس چٹنی میں تھوڑا سا کھٹا پلنانے کے لیے یہ میرے پاس تین سے چار کھانے والے چمچ امیلی کا پلس ہے یہ شامل کریں گے آدھا کھانے والا چمچ میں اس کے اندر نمک شامل کروں گا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کیجئے گا اچھی طرح سے چمچ چلا دیں گے اور اب میں اس کو کور کر دوں گا تقریباً 9 سے 10 منٹ کے لیے لوٹ و میڈیا فلیم پر تاکہ پیاز اور ٹیماٹر ہمارے اچھی طرح سے نرم ہو جائیں اور ان کا پانی تھوڑا سا خوشک ہو جائے اور اب ڈککن کو اٹھا لیں گے تو یہاں پہ ٹیماٹر اور پیاز اچھی طرح سے نرم ہو چکے ہیں لیکن میں مزید ایک سے دو منٹ کے لیے ان کو اچھی طرح سے پکاؤں گا اور ایک سے دو منٹ پکا لینے کے بعد اب میں اس ٹیج پر فلیم کو بند کر دوں گا اور چٹنی کو تھوڑا سا تھک کرنے کے لیے یہ میرے پاس دو سے تین کھانے والے چمچ بھونے ہوئے چنے ہیں یہ شامل کریں گے اس کے علاوہ آپ چنہ دال کو روشٹ کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں اور جیسے ہی چٹنی تھوڑا سی ٹھنڈی ہوگی میں اس کے اندر دو کھانے والے چمچ سرکا شامل کروں گا جو اس کے اندر پریزروٹیو کا کام کرے گا اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس چٹنی کو آپ بنا کے فریج کے اندر رکھ کے لمبی اٹسے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور جب بھی گرمے سالن وغیرہ نہ پکا ہو آپ اس کو روٹی چاول چپاتی وغیرہ کے ساتھ اسی طرح سے یوز کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کی بننے والی چٹنی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اور اب اس مکچر کو بلینڈر جار میں ڈالیں گے اور اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے اور اس کو سٹور کرنے کے لیے آپ نے کسی بھی ایٹ ایٹ جار کے اندر اس کو ڈال کے فریج کے اندر رکھ کے یوز کر سکتے ہیں اور جس ٹائم پر بھی آپ جتنی چٹنی یوز کرنا چاہے نکال کے یوز کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ یہاں پہ ہماری ٹیماتر کی بہت ہی مزے کی چٹنی بن کے تیار ہے اللہ تعالی آپ کے کھانوں میں برکت ہاتھوں میں ذائقہ تعاف فرمائے امید کرتا ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کچھ ہی لگی ہوگی اسی کے ساتھ دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ